کہ رسول نے کہا تھا میں دوں گا میں جانے شین پیغمبر ہو علی نفس پیغمبر یا علی یا علی تو یاد رکھنا مومینین کے نام اللہ نے تمہیں نفس پیغمبر کا محب بنایا ہے اللہ نے تمہیں نفس مصطفیٰ کا محب بنایا ہے اس لیے تاری خدمت میں عرض کر کے زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہو اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناو آلِ محمد کے نقش قدم پہ چلو اور شیعانِ حفرِ کھڑار ایسے بن جاؤ کہ تمہیں گلیوں بزاروں میں جا کر کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں شیعہِ علی ہو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں حسین کا عزدار ہو بلکہ تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو پہچان لیں یہ صادق آ رہا ہے یہ امین آ رہا ہے یہ دیانت دار آ رہا ہے یہ حلال کمانے والا آ رہا ہے یہ حلال کھانے والا آ رہا ہے یہ نماز ہی آ رہا ہے ہو نہ ہو یہ علی کا شیعہ آ رہا ہے ہو نہ ہو یہ حسین کا عزدار گورات نے ہوئے گئے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بند آج آٹھ ربی الاول کی شب ہے اس کی یتیمی کی شب ہے جس کو اللہ نے ہمارا امام بنایا ہے یقیناً امام کا تابوت تابوت کی شبی برامت ہوگی لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں محمد سے لے کر حسنِ اسکری تک سارے دکھوں کا پرسہ اسے دون جو غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے بڑا خرچ ہوا ہے آلِ رسول کا لٹی ہیں محمد کی بیٹیاں کیا سمجھتی ہو جو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہے چھوڑ گوڑ بالو تو مجلس سن کے روتے ہو باروہ امام صبح شام روتا ہے ایک حسنِ اسکری بابا کو یاد کر کے نہیں روتا کبھی نانا محمد کے دکھوں کو یاد کرتا ہے کبھی دادی زہرہ کے لٹے ہوئے گھر کو یاد کرتا ہے کبھی بی بی زہرہ کے اجڑے ہوئے پہلوں کو یاد کرتا ہے کبھی مولا حسن کے شگامتہ سر کو یاد کرتا ہے کبھی حسنِ مجتمع کے جگر کے ٹپڑوں کو یاد کرتا ہے کبھی حسین ابن علی کی روندی ہوئی لاش کو یاد کرتا ہے کبھی سکینہ کے زخمی رخصاروں کو یاد کرتا ہے کبھی دادی زینب کی لٹی ہوئی چانگر کو یاد کرتا ہے آم اومن شرم نہ کرنا آج مسئیبت کی آم بیان کی آخری رات ہے میرے بھائیو ایک دن اور ہے جس دن ہم آل رسول کو پرسا دیں سکتے ہیں اس لیے کہ آج وہ یتیم ہو رہا ہے جو حیبت کے فردے میں بیٹھا ہو رہا ہے جو صبح و شام روکا ہے میرے امام زمان یہ تیرے شیعہ یہ تیرے زمانے کے شیعہ مولا یہ تجھے یا امامت منتظر کہنے والے مولا یہ تجھے ہر لمحے یاد کرنے والے مولا یہ تیرے ظہور کی دعایں مہنے والے مولا یہ تیری دادی زہرہ کے دکھی بہلو کو رونے والے آج تجھے شب شہادت ہے امام حسن عزقری پرسا دینے آئے ہیں میرے مولا ہم تجھے فقط تیرے بابے کا پرسا نہیں دیتے تیرے نام محمد سے شروع کرتے ہیں امام زمان تجھے محمد مصطفیٰ کی عربت کا پرسا میرے اللہ میرے مولا تجھے دادی زہرہ کے دکھی بہلو کا پرسا اور تجھے بی بی تہرہ کے اس آج جلے ہوئے دروازے کا پرسا مومنوں سنتے آو میں تسلی سے پڑھوں گا اور جب میں امام حسن عزقری کے مسائب پہ پہنچ جاؤں نا پھر میرے عزیز بے شک امام کے تابوت کی شبیلے آنا لیکن ذرا تسلی سے مجھے پڑھنے دور سنتے آو امام زمان تجھے تیری دادی زہرہ کے دکھی بہلو کا پرسا اس بی بی کا پرسا جو گھر کے سہن میں بیٹھی رو رہی ہے رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا پہلو ٹوٹ گا یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا محسن مارا گیا یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا دروازہ جلا یا علی تیرے ہوتے ہوئے لوگ میرے گھر داخل ہو گئے ایران کا ایک عالم لکھتا ہے جب لوگ داخل ہوئے ساری فوج گزر گئی ایک آخری ایسا شخص گزرا جب دروازہ پتول پہ چڑھا نیچے سے زہرہ کے چیخنے کی آواز آئی مومنوں نہیں چھپا سکتا یہ بدبخت کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے اڑھا زہرہ چیخ دی رہی یہ دروازے پہ چلتا رہا مولا امام زمان دیری دادی کو پرسا جو رو رو کر کہتی تھی فرزہ مجھے سہارا دو عجر و قمل اللہ تھاگ گیا جب تھاگ گا تمہیں چھوڑے ہوگا عجر و قمل اللہ امام زمان تجھے تیرے اس دادی علی کا پرسا جس کا سر انیس میں رمضان قسم و شکافتہ ہوا اور جس کی بیٹیاں بابا کی چار بھائی میں بیٹھ کے روتی رہی رو رو کر کہتی تھی بابا کوپے میں بیٹیاں تنہا ہو گئے بابا کوپے میں بیٹیاں تنہا ہو گئے امام زمان تجھے تیرے دادا حسن مجتبا کا پرسا اس مولا کا پرسا جس کے کپن کا رنگ رگین ہو گیا اور جس کو ظالموں نے زہر دیا اور زہر کے ٹکڑے تو بہنوں نے اٹھا لیے اور مجھے کہنا آج میں بتاؤ مومنوں آج تک کوئی ایسا گھر بتاؤ جس میں بہنوں نے بھائی کو سفید کپن پینا کے بیٹھا جب نانے کی قبر سے جنازہ پلتاؤ کپن کا رنگ رگین ہو گیا جنازے میں تیر لگے ہوئے تھے زینب تیر نکال رہی تھی امیں کلسوم تیر نکال رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ آج رہ من اللہ اور میرا امام زمان اور تجھے تیرے دادا حسین کا پرسا اور اس تیرے غریب دادے کا پرسا جس کے لئے میرا باروہ مولا خود غیبت کے پردے میں رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس داتے پر جس کی لاج پہ مشرق کے گھوڑے مغرب دا مغرب کے گھوڑے مشرق دا اڑ گئے فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پاکیزہ بدن پر جس کو دھوڑوں نے ایسے رون گا جب اجڑی ہوئی بہنے آئیں نہیں پتا چلا سینے کی ہڑیاں کھوڑ نہیں پتا چلا پشت کی ہڑیاں کھوڑی ہے امام زمانہ تیرے دادی زینب کا پرسا جو شام کے بازاروں میں کھڑی رو رو کر کہتی رہی چادر تو امی علی کی بے دل اور چادر تو عجر و خمل اللہ عجر و خمل اللہ اللہ تیری عبادت قبول برمائے امام زمانہ اور تجھے زینب لابدین اور کربلا کے غیرت مدھ کا پرسا اور تجھے اس امام کا پرسا اور جسے لوگ کہتے تھے مولا زینب لابدین اتنا کیوں روتا ہے اتنا کیوں روتا ہے مولا شہادت تیرا ورسا ہے طرف کے امام زینب لابدین کہتے سائل تو نے انصاف نہیں کیا شہادت ورسا ہے ننگ سر ماں کا بازار جانا میری طرف عزیزوں دیکھنا بھی میں نے مسائف پڑھنا ہے ننگ سر ماں کا بازار جانا ننگ سر بینوں کا بازار جانا کہ یہ بھی میرا ورسا ہے مولا امام زمان تجھے تیرے داد باکر کا پرسا جس کو زارے دلم دیا گیا تجھے امام سادق کا پرسا اور تجھے بغداد کے اس قیدی کا پرسا اور جس کو زہر دیا گیا اور وطن پہ جس کی سیندی سالہ دے دی اور بابا غریب زندان میں کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار اور گرمی کی شندت اپنی جگہ پر اور جار کی حدد اپنی جگہ پر اور مومنوں خیال کرنا خالی آپ نہیں رو رہے باربا مولا عیبت کے پردے میں رو رہا ہے تم مجلس سن کے روتے ہونا باربا امام صبح شام روتا ہے محمد مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے اپنے بابِ اصلِ اسکری تک روتا چلا جاتا ہے کبھی محمد کی غربت کبھی زہرہ کی غربت کبھی علی کی غربت کبھی مجتبہ کی غربت اور میرا دل چاہتا ہے آج میرا امام یقیم ہو رہا ہے آج میرا ماتی مولا یقیم ہو رہا ہے اوہ سارے ہاتھ ملند کرونا اوہ بارو امام کو پرشا دو اللہ سے دعائے مانگنا امام کو پرشا دینا یہ وہ تابوت ہے امام حسنِ اسکری کے تابوت کی شبیح ہے جو تم نے بنائی ہے جب میں کہوں گا تو پھر آگے لانا میرے عزادہد بھائیو یہ تمہاری عقیدت ہے یہ تمہاری محبت ہے اور تمہیں میں بتاتا ہوں ساداد کو کیسے تابوتوں میں اٹھایا گیا ساداد کے جنادے کیسے اٹھائے گئے اسلام علی الحسین الغریب شرم نہ کرنا زندگی کا پتہ نہیں ہے پھر یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو آج تیرے زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے اسلام علی الحسین المظلوم اسلام علی بنات الحسین اسلام علی ابنائی الحسین میرا امام حسین بھی بڑا غریب تھا اور میرا امام زین و لابدین بھی بڑا غریب تھا لیکن میں نے ساتھویں امام تک اپنی مصیبت کا بیان پوچھایا ساتھویں امام کتنا غریب تھا جس کو زندان میں ظاہر ملا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے اور تین دن تیرا مولا تھلپتا رہ گیا تین دن کے بعد زندان سے چنازہ نکلا جسے مزدوروں نے اٹھایا امام حسن عزگری بھی زندان میں شنگت زہر سے طلبتے رہے انتظار کرتے رہے میرا مہدی کب آئے گا میرا لال کب آئے گا حالات بڑے مشکل تھے امام مہدی آگئے حسن عزگری مولا نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا ساری وسیعتیں کی اور شورکوٹ والوں مل کے کہتے ہیں مولا مولا حسن عزگری تُو بھی زندان میں مارا گیا تیرا موسیق آدم بھی مارا گیا لیکن مولا تُو خوش نصیب ہے تُو نے اپنے مہدی کو پاس بٹھایا تُو نے ساری وسیعتیں تو کی کتنا غریب ہے تیرا بابا موسیق اور نہ جس کا بیٹا پاس ہے نہ جس کی بیٹی پاس ہے اور جس کا جنازہ مزدوروں میں اٹھایا ایک آگے آگے چلا کہنے لگا لوگ اور رفضیوں کا امام مارا گیا لوگ اور رفضیوں کا امام مارا گیا امام عزمانہ تُجھے تیرے جد علی رضا کا پرسا تُجھے تیرے جد محمد تقی کا پرسا تُجھے تیرے دادا علی نقی کا پرسا تُجھے تیرے بابا حسن عزگری کا پرسا جسے زہر مل گئی زہر کی حدد ہے جکر حسن عزگری کے بھی آئے ہوں گے لیکن میں کہوں گا مولا حسن عزگری تُو خوش نصیب ہے بے شک تُجھے ظہر ملا تیرا مادی تو تیرے پاس آ گیا تیرا لال تو تیرے پاس آیا مولا تُو پانی مانگتا ہوگا تیرا مادی تُجھے پانی ملا دا ہوگا کتنا غریب ہے تیرا دادا حسن جسے ظالم مار دارا چار سال ہی بچی کہتی رہی نہ مار میرا پیاسا بابا نہ مار میرا اللہ راسی بابا نہ مار میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا یہ وہ شبیعہ عزداروں جو مولا حسن عزگری کے جنازے کی یہ عزیز لا رہے ہیں ان کی آنے تک ایک جملہ سن لو یہ تم نے بنائی ہے امام زمان کے بابا کا جنازہ تب لوگوں نے اٹھایا روایت گے دیئے کوئی شخص آگے بڑا جنازہ پڑھانے لگا امام زمان نے تامن کھینچا کا پیچھے اٹھ اپنے بابے کا جنازہ میں پڑھاؤں گا حسن عزگری مولا تیرا جنازہ تیرے مہدی نے پڑھایا آکر بلا میں دے جا تیرا سجاد کھرائے بہتر العاشہ پڑھائے رو لو کر کہہ رہے آیو میرا غریب بابا آیو میرا اللہ رازی بابا مادمی حسین مادمی حسین مادمی حسین مادمی حسین